ہیں وہ ان کے نصاب میں مدرسوں میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے جہاد کی پرباشہ لکھی ہوئی ہے جہاد دین حق کی اور بلانے اور اسے انکار کرنے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں بالکل یہی پرباشہ جو ہے فتاوہ علمگیری میں دی ہوئی ہے یہ تو اس کو انگریز بنا کر گئے ہی تھے آپ کو پتہ ہو اس کو انگریز بنا کر گئے تھے اور وہ اس لیے بنا کر گئے تھے چونکہ مسلم راج مانگا گیا تھا تو جنہوں نے مسلم مراج مانگا وہ سب یہاں بیٹھے ہوئے آدھی ہندو راج کو اپوز کر رہے ہیں تو ماف کریں پھر ان کا objection جو ہے ویلیڈ نہیں ہے تو پہلے سے ہی ہے نا تو ہندو راج میں ہم تو ہندو راج کی بات کرتے ہیں اور ہندو راج میں کسی کو ذمی نہیں بنایا جاتا جب ہم ہندو راج کی بات کیوں ہوتی ہے وہ پرتکریہ صوروپ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ان کو سوانتہ کا عدکار دیا انہوں نے اس کا دروپیوگ کیا پاکستان کر کے مسلم راج کی بات کی اور اس میں جو ووٹ دینے والے تھے وہ مکہتہ اشراف طبقہ تھا اور وہی اشراف طبقہ آج سب سے پڑے حاوی ہو کر وہ یہ کہتا ہے کہ ساپ کے ہم نے تو آہ بھارت کو چوز کیا وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتی ہے ہندو راج کی بات نہیں کرتی ہے اور ملا کلاس یہ جس کو اے اے میں بولتا ہوں میں اشراف ملا مولانا کلاس جو ہے یہاں بیٹھ کر زور زور سے یہ کہنے کی ہمت یا ضرورت نہیں کر پاتا کہ سرطن سے جدہ کر دیں گے یا پورے دنیا میں اسلام نافذ کریں گے یا دوہزار سہتالیس میں انڈیا کو اسلامی بنائیں گے اس کی کسی کی ہمت بھی نہیں پڑتی یدی یہ ہندو راشتر نہیں ہوتا اور دوستوں میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زہدی اور سواغت ہے آپ کا آج کے خاص کارے کرم انسٹر ویڈیبل میں اور آج کے اس اپیزوڈ میں ہم بہت خاص مدر پر بات کرنے والے ہیں انتیس جولائی کو بی بی سی کے ایک لائف سیشن میں بی بی سی کے چار رپورٹرز نے ایک بات پر چلچہ کی جس میں انہوں نے باتایا کہ وہ ایک سریز بنانے والے ہیں جس کا نام ہے ہر روز اٹھے ویواد اور ہندو راشتر جس میں انہوں نے جو الگ 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 رپورٹرز ہیں وہ ان کی سٹوری کو دکھایا جائے گا اور یہ اس میں چرچہ کی جائے گی کہ کس طرح سے پچھلے کچھ سالوں میں جیسے کہ انہوں نے اپنے ڈسکرشن میں باتایا اور کچھ آرنے والے اپیسوڈ کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائیں جس سے یہ ساف انتازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اور کس طرح کے مددوں پر اس پورے ویواد کو لے کر وہ آگے چرچہ کرنا جانے ہوں کیا ان کا دیشے رہے گا جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہندو راشتر کو لے کر بہت زیادہ آوازیں اٹھ گئی ہیں اور ہر روز جو ویواد ہیں جسے ہی ہجاب ویواد میٹ میں لاؤڈ سپیکر پرائی ڈے پریئر اور پر نماز پڑنا اور اس طرح کے جتنے ہی ویواد ہیں یا پھر کرولی یا پھر دلی میں جو گھٹائیں ہوئیں اس طرح کی گھٹائیں ہیں یہ ہندو راشتر کے آنے اور ایسے بہت سارے سوال ہیں جن کو ہم آنکھے چرچہ کا حصہ بنائیں گے اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہیں سنچر دکھشت جی جن کو آپ لگتا سنتے رہتے ہیں آپ سب کی جانے پر چھانے بہت بہت سوالگت ہے سنچر جی آپ کا نمازکار 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 سنچر جی بہت بہت سوالگت ہے سنچر جی ایسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی سی ایک سریز شروع کرنے والا ہے جس پہ انہوں نے 29 جولائی کو ان کے چار ریپورٹرز نے چرچہ کی 3 جولائی کو سوالی تین اگست کو ان کا پہلا اپیسوڈ آنے والا ہے رات کو گیارہ بجے ان کی ویرچائی پر یہ دکھایا جائے گا اس میں انہوں نے جو سوال اور جو پوائنٹس ڈسکس کی ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو راشتر ہندو راج یا ہندو یہ کیا ہے اور ہندو راشتر آتا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ان کے ریپورٹرز نے بتایا کہ گراؤن پہ ہندو راشتر کی مانگ کی زیادہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں حالانکہ ہندو راشتر جو ہے بہت پرانا یہ ایک مانگ ہے لیکن اب پچھلے کچھ سالوں میں یہ مانگ بڑھی ہے اور اسی پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بیواد چل رہے ہیں یہ سارے اسی آنے کا سنکت ہے تو میرا سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ وہ لوگ ڈسکرز کرے اور یہ سوال اپسر اٹھتا رہتا ہے مجھ سے بھی کچھ دنوں پہلے ایک چرچوں میں کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ جو رسس ہے اس کے ہندو راشتر کی جو پریکلپنا ہے اس کا سمرتن کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہوں کہ آخر ہندو راشتر یا ہندو راج میں کیا فرق ہے اور ہندو راشتر ہوتا ہے تو سمویدحان میں کیا بدلاؤ آئیں گے کیونکہ بھارت لوگتانترین دیش ہیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ بھرہم دور کر دوں کہ رسس ہندو راشتر کی بات کرتی ہے رسس ہندو راشتر کی بات قداب ہی نہیں کرتی ہے رسس جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتی ہے ہندو راشتر کی بات نہیں کرتی ہے اور وہ اکھنڈ بھارت اور ہندو راشتر کا جب بات چیت چلتی ہے تو اس پر وہ مون رہتے ہیں اور ان کی بھی جو ویچار دھارہ ہے اس میں بہت سارے کانٹریڈکشنز ہیں ویرودہ بھاس ہیں دورہ بھاس ہیں اور الگ الگ لوگ الگ الگ سوروں میں بولتے ہیں میں مول پرشن پر آ جاتا ہوں ہندو راشتر اور ہندو راج تو ہندو راشتر تو وہ ہے جس کی ویچار دھارہ میں جس کی ایک پرکار سے ہم کہیں کہ جو بیسک اس کی جو آرینے ہے ڈی ای نی نہیں ہے اور ڈی ای نی میں تو آرینے الگ الگ ہو جاتا ہے وہ ڈی ای نی چیری جو ہے وہ فالٹی ہے تو جس کے آرینے میں جو ہندو سنسکرتی ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس ارث میں یہ دیکھیں تو بھارت وہ اسططہ ہندو راشتر ہے ہی کیونکہ یہاں پر یادی اس پرکار کی وچاردھارہ نہیں ہوتی تو آپ یہ جو اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی چاہے وہ دھرم ہو چاہے مذہب ہو ان کو سمانتہ کا ادھکار ہے بلکہ یہاں تک یہ ہے کہ جو جو راج ہے جو راج ستہ ہے جس کو سٹیٹ بولتے ہیں راشتر جو ہے وہ تو راشتر ویسے تو راشتر کی جو اوہدھارنہ ہے وہ بھی الگ الگ ہیں کیونکہ بھارت میں جو راشتر کی اوہدھارنہ ہے وہ سبھیتہ مولک یعنی سویلائزیشنل ہے جو یورپ میں راشتر کی اوہدھارنہ جو ہے وہ اتھنک اور لنگویسٹک جس کو نیشن کہتے ہیں وہ اتھنک اور لنگویسٹک بیسٹ پر آدھارت ہے نیشن اسٹیٹ جس کو بولتے ہیں اور اسلام میں یہ دیکھیں تو وہ پوری راشتر ہے وہ ایک ریلیجیس اس کا کونٹیشن ہے جس کو امت بولتے ہیں تو راشتر کی جو اوہدھارنہ ہیں وہ تینوں الگ الگ ہیں اس سنس میں جدی دیکھیں تو بھارت تو ہندو راشتر ہے ہی یدی بھارت ہندو راشتر نہ ہوتا تو اس سمیں جو آپ کے یہاں بہت سارے مولانا اور ملا کلاس یہ جس کو اے ایم ایم بولتا ہوں میں اشراف ملا مولانا کلاس یہاں بیٹھ کر زور زور سے یہ کہنے کی حمد یا ضرورت نہیں کر پاتا کہ سر تن سے جدہ کر دیں گے یا پورے دنیا میں اسلام نافذ کریں گے یا دو جار سہت آلیس میں انڈیا کو اسلام بنائیں گے اس کی کسی کی حمد بھی نہیں پڑتی یدی یہ ہندو راشتر نہیں ہوتا کوئی بھی اور راشتر ہوتا تو ایک منٹ میں سب کے بارے نیارے کر دیے جاتے کیونکہ جو ہندو راشتر کی جو ایتھاؤز ہیں جو اس کے سنسکار ہیں وہ جو ہیں وہ ایک طرح سے ہم کہیں اس کو کہ نہ کہ سہیش رتا کے ساتھ یہ کہیں کہ سہیش رتا تو بلکی ایک دوسری دار نہ ہو جاتی وہ all accepting ہے ادار وادی تو ایک ایٹیچوٹ کی بات ہوگی سدھانت کی بات میں کر رہا ہوں سدھانت کو بھی دیکھ کرتے کہ ہاں بھی all kind of سرو 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 اس کو بہلتا وادی اور وہ جو ہے وہ جو ہندو دھرم کی مول دھار نا ہیں انہیں سے آتا ہے آپ اس پرکار کی وچار دھار کبھی بھی ابراہم ی تھوٹ میں نہیں پاس سکتے کیوں نہیں پاس سکتے کیونکہ وہاں کی جو بیسک ایڈیولوجی ہے اس کا جو time concept ہے اس میں آخرت آجاتی ہے وہ finite ہے اس کی timeline finite ہے اور اس کے بعد جو اس کا logic ہے اس کا logic اور اس کا پرمار جو ہے وہ پوری طرح سے ایک کتاب کے اوپر بیسٹ ہے اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے باقی سب غلط ہے یہ جو binary logic ہے وہ وہاں آ جاتا ہے تو جہاں binary logic ہوگا وہاں اسحشرتہ intolerance جو ہے وہ بالکل natural ہے اور جہاں پر جیسے بھارت کا جو سناتن درم ہے جس کی جو time line جو ہے infinite ہے time concept بھی cyclical obli cosi cyclical کہتے ہیں اس طرح کا ہے اند ہے اور جو logic ہے وہ بھی multi valued ہے جنہیں جس کو کہتے ہیں کہ پرمان شاستر میں بھی جو پرمان ہے وہ سب سے ادھک معنی ہے آپ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی جو گیان اندری آپ کو بتا رہی ہیں وہ سویکار ہے ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں جو تم دیکھ رہا ہے کہ یہ زمین تو ساقن ہے اور آپ کی جو زمین ہے وہ بلکل فلیٹ ہے اور صورت چکر لگاتا ہے تو وہ بھی بیچارے کچھ وہاں بول نہیں سکتے بنا گئے ہی تھے آپ پتا ہے جو بھارت کا جو بھاجن ہوا تھا آپ پڑھئے انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ نائنٹین فورتی سمن پڑھئے جو بریٹش بنا کے جس کے حساب سے انہوں نے بھارت کا بھاجن کیا تھا انڈین انڈیپنڈنس نائنٹین فورتی سمن جو ہے وہ سیدھے سیدھے ریلیجس لائن پہ بھارت کو دیوائیڈ کرتا ہے اس کا جو شیڈیول ہے اس ایکٹ کا وہ شیڈیول جو ہے اس میں پوری مسلم مجورٹی نون مسلم مجورٹی کے حساب سے ایک اس لئے ان کا حساب کتاب دیا ہوا ہے جس کے بیسس پہ پارٹیشن ہوا تو ہندو راجی تو اس کو بنا کر گئے تھے اور وہ اس لئے بنا کر جو ہے ویلیڈ نہیں ہے کیونکہ اس سمیں انہوں نے ایک مسلم راجی کا سمرتھن کیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت جنہوں نے ووٹ دیا اور جس کو ریفرینڈم کہا گیا نائنٹین فورٹی سکس الیکشن کو سنٹرل اسیمبلی الیکشن اور پروینچل اسیمبلی الیکشن کو اس کو ریفرینڈم کہا گیا کہ محمد جلی جنہ کی مسلم لیگ کی افیشل لائن تھی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں بات ہو رہی تو جب یہ ریفرینڈم آپ پاکستان کر کے مسلم راج اور مسلم راج کی بات کی اور اس میں جو ووٹ دینے والے تھے وہ مکھتہ اشراف طبقہ تھا اور وہی اشراف طبقہ آج سب سے پڑے حاوی ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے تو بھارت کو چوز کیا جنہوں نے پاکستان بنانے میں مکھے رول ادا کیا وہ آپ کے یو پی سی پی بومبے کے اشراف تھے اور یہی لوگ جو ہیں یہ یہاں بیٹھ کے آج بھی اور اسلامی تقریریں کر رہے ہیں جو اپی سینٹرز تھے علیگر بریلی دیو بند وہ ویسے کی ویسے اسی طرح کی وہی جو ان کا نساب تھا وہی جو ان کے سیلیبس تھے وہ آج بھی ویسے ہی چلا رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ جس ہندو راج جو کی انڈیپینڈنس ایک نینٹین کہہ رہا ہوں کہ ہندو راج کی جب بات ہوتی ہے تو ہندو راج میں کیونکہ پورے ہندو وچار دھارہ میں ہی زمی کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اس لیے ہندو راج میں کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے یہ سانجا جی یہ ہے کہ اس جو میں نے ویڈیو دیکھا اس میں یہ بات رجل ہے جو بدلاو آرہے ہیں اتحاس جو بدلاو آج کل کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہندو کی پریبھاشا ہے اور اس ہی چلتے جو مسلمانوں کا کانٹریبیشن رہا ہے اس سدیش کے تحاس میں اس کو بلکل ختم کرنے کی وہ سازش ہے صحیح بتائی اگر آپ سازش اس کی بات کرتے وہ سازش جو ہے وہ علیگر سکول حسٹری نے آرم کی جب علیگر مسلم شد دیال بنا تو اس وقت عرفان عبیب صاحب ہیں علیگر والے وہ ہمارے فیک سید عرفان عبیب نہیں جو اصلی عرفان عبیب ہیں علیگر والے وہ ان کے جو ابا حضور تھے محمد عبیب انہوں نے ایک علاوات میں تھے رش برک ویلیمز انہوں نے سب سے پہلے یہ کارکرم شروع کیا دیکھئے صاحب کہ جس وقت انگریزوں نے نینٹین سنچری میں جو بھی کتابیں تھیں اسلام سکولرز کی جو تاریخ کی جو بھی کتابیں تھی اس کا انہوں نے ٹرانسلیشن کر کے ایک ویلیوم بنا دیا تھا جس ہے ہسٹری اف انڈیا اکارڈنگ ٹو اون ہسٹوریان ڈاؤسن کی کتاب ہے وہ ڈاؤسن ویلیمز میرے خواہ سے وہ بات میں کمپلیٹ پوسرے نہیں کی تھی مین اس کا جو رائٹر ہے وہ ڈاؤسن ہے تو ڈاؤسن کی جو کتاب تھی اس سے جو کیریکٹر جو تھا وہ پوری طرح سے سامنے آ گیا اسلام اسٹیٹ کا اور وہ اتنا کالا تھا اتنا ویبھت تھا اور اتنا ڈھراون تھا کہ اس کو لے پورے جہاں بھی وہ کتاب گئی جہاں بھی اس کو لوگوں نے پڑھا تو اس سے ایک جس کو کہیں کہ ایک وطرشن سی ایک ایک ریولشن سا اسلام ایک اسٹیٹ کے اور اسلام رولرز کے اتنا ہو گیا تھا اور اس کی جو ہسٹوریографی اسے کچھ نہیں انہوں صرف ٹرانسلیشن کیا ٹیکسٹ کا بعد میں آپ کے اسی چیز کو پھر اردو میں انہی سکولرز کو سید عطہر عباس رزوی نے کیا ایسے رزوی صاحب نے کیا پھر علیگڑ نہیں اس کا ہندی میں ٹرانسلیشن کیا جو بعد میں انہوں اس کو غائب کر دیا علیگڑ والوں نے کیونکہ that truth was too unpalatable لیکن وہ archives میں آج بھی مل جاتی ہے آپ کو سید عطر عباس رزوی کی جو کتاب ہیں وہ سب مل جائیں گے ڈاؤسن والی آپ کو انگریزی میں مل جائیں گے تو that was the established historiography جس کی basis پہ تو بہت بہت بڑے historians بھی ہمارے ہیں وہ سب اس تے کام کرتے تھے آپ کے جدونات سرکار نے اورنگز جو کی ولی مانتے تھے جس کو یہ لوگ جندہ فیر بولتے تھے سنی ہمارے خاص طور سے صوفی والے تو اس کی جو بھی مہمہ منڈن کیا گیا تھا وہ جدونات سرکار دی نے چونکہ ان کی جو historiography ہے وہ original sources سے انہوں نے منڈن تھا اس کا پورا خندن کر دیا تو اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلم راج کی جو پتشتہ تھی جو بھارت میں اسلامی راج جتنا بھی تھا اس کی جو پتشتہ تھی وہ بلکل گٹر میں تھی تو اس گٹر سے اس کو واپس منڈت کرنے کا کام جو ہے وہ محمد حبیب جن کے نام پہ علی گر سکول آو ہسٹری کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ دیا الہاباد سکول سے الہاباد یونیورسٹی کے رشبروک ویلیمز اور رشبروک ویلیمز کو ہسٹورین تھا بھی نہیں وہ بیروکرات تھا بیروکرات کے رہتے ہوئے ہی اس کو واپس اپوائنٹ مل گیا انگریز تھا تو ان دونوں نے مل کے اور پھر یہ اس کو جو ہے وہ مارکسسٹ ویو سے انیلائز کرنا شروع کیا جس کو بعد عرفان حبیب نے اور باقی سب نے آگے بڑھایا اور پھر اس کے ریشنلائزیشن شروع کیے اس ہسٹری کے یہ تو سارے راجہ ایسے ہوتے تھے سارے راجہ ایسے ہوتے تھے کہ ساب نہیں نہیں خالی مسلم راجہوں نے نہیں مورتیاں کھنڈت کی یہ تو بھارتی راجہ بھی کیا کرتے تھے اس طرح جو جھوٹ اور جھوٹ مشرط اور ریشنلائزیشن جو ہیں انہوں نے آرہم کیے اور ان کے پھر جو پورا سکول جو ان کا تھا وہ بعد میں یہ جو محمد عبیب تھے یہ ٹیوٹر بن گے جوالا لیرو کے جوالا لیرو کے ٹیوٹر تو جوالا لیرو کے منٹر بن گے اندرہ گاندی کے ٹیوٹر تھے کچھ دنوں تک آپ کو پتہ نہیں ہو گئی اندرہ گاندی کے ٹیوٹر تھے اور ان کے جو پٹ شش جن کو بولتے خاص شش تھے اس میں آپ ستیش چندرہ اور نور الحسن یہ سب ان کے خاص شش تھے بعد میں اسی کنیکشن کے کارن آپ دیکھیں اور مولانا آزاد کے آ جانے کے کارن یہ جو اصلی جو چہرہ تھا اسلام کرول کا اس کو ڈھکنے کا پریاس لگا تھا زاری رہا اور بعد میں تو جتنے بھی ایڈوکیشن منسٹر سب اسی سکول سے لگ بگ یا تو بلونگ کرتے تھے یا اس کے انفلوینس میں تھے بعد نور حسن تو جو تھے ان کے جو خاص پٹ ششت محمد عبیب وہ تو بن ہی گئے آپ دیکھئے کہ چھے سال تک تو وہ ایڈوکیشن منسٹر بن گئے تو یہ جو کارے انہوں نے کیا تھا ایک سچائی کو ڈھکنے کا اس سچائی پر سے انٹرنیٹ آنے کے بعد پردہ اٹھنا بگیٹی بیچ پہ سلسٹ پہ اس میں ایسے ایسے ہسٹورین آگئے جو عرفان عبیب صاحب جو ہیں عرفان عبیب صاحب جو ہے وہ میڈیویل ہسٹری کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کا خود کا ایڈمیشن ہے کنفیشن ہے دور دشن پہ ہے وہ ویڈیو آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا جس میں وہ خود کنفیشن کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کو ایسے لوگوں کے اوپر کومنٹ کر کے اور ان کو کمیونل ثابت کرتے رہے جدنات سرکار جیسے لوگوں کو جو کی ہر کام اپنا پرائیمری سورسز سے کرتے تھے جن کو پرشن بھی آتی تھی سن سکر بھی آتی ان کو پوچھ بھی نہیں آتا اور اس کے بعد بھی ایکس پرٹ رومیلا تھا پر ان سن 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 میں تو کئی بار پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کوئی ایسا پروفیسر بتا سکتے ہیں میڈل ایجز کا اور میڈل ایسٹن ہسٹری کا جس کو ایرابک نہ آتی ہو اور بینا ایرابک جانے وہ میڈل ایسٹن ہسٹری کا پروفیسر بن گیا یا جو کی بائیبلکل ہسٹورین ہو اور اس کو ہیبرو نہ آتی ہو ایسا سن بہو ہی نہیں گریک نہ آتی ہو بائیبلکل ہسٹورین ہو جو گریک اور ہیبرو نہیں جانتا ہو اس کو پی ایچ ڈی ملے گی نہیں سوال ہی نہیں بیدا ہو لیکن یہاں پر خیراتیں باتی جاتی رہی اس طرح کے لوگوں کو بڑھا آج جاتا رہا وہ کور اپ میں لگے رہے ایک طرف سے کور اپ اور دوسری طرف سے جو ہمارے جو ہیروز تھے واقعی جنہوں نے ہزار سالوں تک اسلام شاسن کا پرترود کیا یعنی آپ یہ دیکھئے کہ مہارانہ پرتاب کا ہلدی گاٹی میں بتایا جاتا ان کی پراجے ہوئی جو ہلدی گاٹی کا ید تھا وہ بیسکلی اٹیک اٹیک این ریٹریٹ اس کے چھے سال کے بعد یعنی مہارانہ پرتاب کا جو دیویر کا ید ہے جس میں انہوں نے ہرائیا اکبر کی سیناؤں کو اس کا کہیں آپ کو ہسٹری میں ذکر نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتحاس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ چھاڑ تو ان بدماش نے کی تھی جو اتحاس کار چو پہن کے بیٹھے ہوئے جو qualified نہیں تھے اتحاس کار بننے کے لیے اور جن کو زبردست ہے جو leftist control تھا اکیڈمی کے اوپر اس کے کارن ان کو پی اچڈی مل گئی اور اس کے کارن ان کو سرکاری پریشنہ مل گیا ان کا نقاب جو ہے وہ اب چونکہ انٹرنیٹ کے یوگ میں چھپا نہیں ہے ایسے اے رزوی بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارا جیپرو ڈیالوگز کا کیا ہوا فتاوہ عالم گری کا ٹرانسلیشن بھی ہندی میں پڑھ سکتے ہیں لوگ تو یہ جو نقاب پوشی کی گئی تھی وہ کہاں چلے گی اس لیے یہ کشت ہے کہ اصلی اتحاس چونکہ سامنے آرہا ہے جو ملمہ چڑھایا گیا تھا وہ جو ہے وہ اتر رہا ہے تب لوگوں کو کشت ہے جی بالکل آپ نے بہت صحیح طریقے سے اس کا پورے جو سوال تھا اس کا آپ نے بہترین طریقے سے اس کی ویاکھ کی کہ کس طرح سے یہ ہندو تل کا نام دے کر کہ ہندو کا مطلب ہوتا ہے جو مسلمانوں کا کانٹریبوشن رہا ہے اتحاس میں اس کو ختم کر دینا ایک سوال میرا یہ ہے مسلمانوں کا کانٹریبوشن رہا ہے جو مسلم سکولرز ہیں جنہوں نے اسلامی ہسٹری لکھی ہے وہ بھی تو کچھ لکھتے انہوں نے لوٹ مار مال غنیمت سک سلیو یونکس اور اس کے علاوہ تو کچھ لکھا ہی نہیں دو چار مقبریں ضرور بنا دیئے انہوں نے باقی تو سب کو پتا ہے کہ جب کیا کوئی یونیورسٹی بنائی کیا کوئی نہرے بنائی کیا کوئی ایڑیشن سسٹم بنایا کیا کوئی سڑکے بنائی کیا کوئی سنچار کے سادن بنائے کیا کوئی پورٹ کیا کیا مندر توڑے یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے آپ پورے جو اسلامی سکولرز کے ڈاؤسن اون ایلیٹ آپ پڑھ لیجئے اور آپ کے آپ کے سید اتھر رزوی کو پڑھ لیجئے ان کی کتابوں میں جو اسلامی سکولرز کے جو ترانسلیشن ہیں ان کو پڑھ اور وہ سویم کچھ نہیں بتاتے تو یہ بھائی لوگ آکے کہاں سے بتانے لگے کہ اچانک جو ہے وہ بیسویں صدی والے جو ہیں ان کو کوئی گیان ہو گیا کہ صاحب انہوں نے بہت باری کونٹریبوشن کیے تھے کونٹریبوشن کیے تھے نہر بنوائی ہمارے عوض کے نوابوں نے تو وہ بنوا دی جا کے تو یہ جو کونٹریبوشن ہے اب سب کسام میں آگئے ہیں سب کو پتا چل گیا ہے جب یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ آئے دیکھئے یہ یہاں سے کچھ نہیں لے گئے یہ تو یہی رہ گئے پتا چلا کہ یہ تو خلیفہ کے نام پہ پڑھتے تھے آپ کے خطبے یعنی ہندوستان میں خطبے جو تھے اکبر کے وقت تک خلیفہ کے نام پہ پڑھے جاتے تھے اکبر نے اس کو بند کیا اور اس کے بعد مغلبہ شاہوں کے نام پہ پڑھے جانے لگے اور وہ پڑھے جاتے رہے اٹھارہ سو ستاون تک پھر اٹھارہ سو ستاون میں پھر جب وہ آپ کا انگریز نے ڈائریکٹ جب رول کرنا شروع کیا تو پھر اٹھارہ سو سنتانوے تک پھر وہ بند رہے اور اٹھارہ سو سنتانوے میں پھر انہوں نے ترکی کے خلافت اسمانیہ کے نام پہ خط پہ پڑھنا شروع کر دیا تو یہ جو ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے جہاں پر انہوں نے خود اپنا دل اور دماغ جو ہے وہ گروی رکھ رکھا ہے ترکوں کے پاس اور عربوں کے پاس تو ہم ان سے کیا امید کریں جب سمانتہ کے عدھکار کی بات ہوتی ہے جب ہم ہندو راج کی بات کی ہوتی ہے وہ پرتکریہ شروع ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ان کو سمانتہ کا عدھکار دیا انہوں نے اس کا دروپ یوگ کیا اور اس میں جو بتایا ہوا ہے کہ آخرت تو تب آئے کی جب پوری دنیا پہ اسلام غالب ہو جائے گا کیونکہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو بھئی یہ تو کوئی بھی اب آج کے زمانے میں تو اب allow نہیں کرے گا جب نہیں پتا تھا تب لوگوں نے غلط صحیمی میں کر دیا اور یہ راج ستہ والے چاہیں یا نہ چاہیں ان کو یہ مجبور ہو کر اس پر روک لگانی پڑے گی اب اس کو بھلے ہندو راج کہہ لے بات ہندو راج میں ایک ہوتی ہے ہندو راج ہوگا تو واقعی سمانتہ ہوگی اس پیشل پریولیجز کسی کو نہیں ہوگی جی بلکل آپ نے صحیح کہ سنجا جی ایک اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ BBC جو پی دن میرا سوال ہی جو یہ پورا ہندو کو لے کر سوال راج ہی ہی روز بھواد اور ہندو راج 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 جس میں وہ ہجاب بین کی بات کرتے میٹ بین کی بات کر کر ہر روز ہوئے جو کرولی میں اور ادھر دلی میں اور جہاں الگ الگ دنگے ہوئے ان کی بات کی بلڈوزر کی بات کی لاؤڈ سپیکر بین کی بات کی کہ اس طرح کے جو ویواد اتھائے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو ڈلانے کے لیے تاکہ ہندو راشتر جو آنے والا ہے یہ اس کا سنکیت دیتا ہے میرا سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف وہ پی اپ آئی کے جنرل سیکیٹری کا انٹرویو کرتے دوسرے دفت ہی ہندو راشتر کو لے کر ایک اس طرح کی سریز کرتے ہیں اس طرح کا جو وہ ایک ورنن کر رہے ہیں کہ بھارت میں کیا کیا چیز ہو رہی کیا یہ فالس ایکویلنس تو کرنی کی سازش نہیں ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ ہندو راشتر کی بات کرتے ہیں اگر مشن 2047 یا غزوے ہند کی بات کرتے ہیں تو آپ بھی ہندو راشتر کی بات کرتے ہیں ہاں تو ہندو راشتر تو پہلے سے ہی ہے نا تو ہندو راشتر میں ہم تو ہندو راج کی بات کرتے ہیں اور ہندو راج میں کسی کو ذمی نہیں بنایا جاتا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک آدمی کو بی بی سی کا جو ادیشی وہ اس پر میں سوال کرتے ہیں جہاں تک بی بی سی کا پرشن ہے تو بی بی سی تو بھارت میں ایک فار لیفٹ وچار دھارہ کا ایک پرتیک بہت سمجھ سے ہے آپ جدی بی بی سی مجھے پتا نہیں بی بی سی ہندی نے کیا ہے بی بی سی ہندی بی بی سی ہندی میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں کسی کو بھی ہندی نہیں آتی آپ ان میں سے دیکھ لیجے وہ سب جو ہیں وہ اردو کو دیوناغری میں لکھتے ہیں بس یہ ان کا ہے ان میں سے کوئی بھی ویکتی جو ہے وہ ہندی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا دیوناغری میں جو کچھ لکھا ہوا پڑھ سکتا ہے وہ بول سکتا ہے اور یہ بھی ایک ان کا وہ ہے کہ ساپ کی اردو کو جو ہے لیجیڈوائز کریں اس طرح سے تو بی بی سی پہ تو ایم نوٹ سرپرائز تو بی بی سی تو ایک ان کا جو پورا کا پورا جو گلوبل لیفٹ ہے گلوبل لیفٹ کا ایک ایجنڈا پیس ہے اس لیے اس پہ مجھے کوئی جرہا سا بھی آشان نہیں اور یہ کام تو یہ لگاتار کر رہے ہیں آج سے نہیں ہے تو بی بی سی کو کتنی بار سے ہم لوگ ایکسپوز کر چکے ہیں اور بھی لوگ ایکسپوز کرتے رہتے ہیں آپ بھی جانتی ہیں اس کے بارے جہاں تک کہ ان کے پی ای فائی کا جو 2047 کا پرشن ہے تو یہ کوئی ان کا پہلا ڈاکیمنٹ تھوڑے ہی ہے ایک انہوں نے ڈاکیمنٹ نکالا تھا 2016 میں پتہ نہیں آپ کو آپ کو اس کا دھیان ہے یا نہیں ہے اس انٹیویوں میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا وہ ہے جو پہلے ہی ریلیز ہوا تھا انڈیا اس انٹیویوں میں بھی کہا گیا ایمپاورنگ بھی پیپل یہ کر کے انہوں نے نکالا تھا جس میں وہ پوری طرح سے جو اس میں یہ جو لکھا ہے انہوں نے اسی کو گھما پھرا کے اور اس کو مولم میں چڑھا چڑھا کے وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیوں کیونکہ وہ جو شروع ہوتا ہے یہ جو ڈاکیمنٹ انڈیا 2047 تو وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سورت الراد 13.11 کہتا ہے ویریلی اللہ will not change the condition of a people until they change themselves مطلب یہ ہے کہ بیسکلی اس کی جو تفسیر ہے مودودی کی اس کی یہ ہے کہ حسابی ان کو پوری طرح سے جو عربی مسلمان بن جانا چاہیے اور ان میں ایک ریشہ بھی جو ہے وہ بھارتی عطا کا نہیں رہنا چاہیے اس کی تفسیر جو ہے وہ مودودی یوں کرتا ہے پھر اس کے بعد پھر یہ سورت ال انکابت کا ہے 29.69 یہ کوٹ کرتے ہیں and those who strive in our cause جو آپ کو پتہ ہے اس کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد those who strive in our cause we will certainly guide them to our paths اور ویریلی اللہ is with those who do right یہ 29.69 کی اس کی بھی اگر آپ تفسیر جو ہے وہ پڑھ لیں جو مودودی نے کی ہے تو basically it is a call for جہاد اس کو جو ہے وہ اس طرح سے انگریزی میں کر کے اور اس کے اوپر ملمہ چڑھا دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ لوگوں کو آج کل سب کو پتا چل جاتا ہے کیونکہ ہر طرح کی تفسیر ہر طرح کے ترجمہ وہ سب کے پاس آج کل سب کو دیکھئے میں آپ کو اس کی آج آج ترجمہ بتاتا ہوں یہ ہے فاروخ خان اور ندوی کا ہندی میں ترجمہ یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے اور اس میں شک نہیں کہ خدا نیکی کاروں کا ساتھی ہے اس سے بڑا پروف کوئی چاہیئے آپ اس کو نوٹ کر لیں آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ نے اپنے ڈاکیومنٹ میں یا آپ مجھے بھیج جگہ باد میں سورت نمبر 29 چپٹر 29 سورت الانکابت کی 69 آیت نمبر 69 سیدھے سیدھے جہادفی سبیل اللہ کی بات ہو رہی یہ جہاں پر اور یہ ان کا یہ ان کا اس طرح کی مانسکتہ اس کو ختم کیا جائے اور دوسری طرف سے جو مسلم پکشہ ہوئی کہتے ہیں کہ ہم تو اس طرح کے سرطن سے جدہ یا غزویں ہند اس طرح کی باتوں کا سمجھتا نہیں کرتے یہ دونوں چیزیں پاکستان سے ہوتی ہیں بھارت کے مسلمانوں کا اسے لینا لینا نہیں ہے ایسے میں جی تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب اس طرح یہ چیزیں ہیں دوسرے طرف اس طرح کی باتیں جو ایچری سچا ہی نہیں وہ بولا جاتا ہے تو ایسے میں جو بدلاو کی امید ان سے لوگوں کی دماغوں کے لیے ہمانسکتہ چینج کرنے کی امید کی جارہی ہے اس لیے بدلاو کس طرح پاسیبل ہو پائے گا یہ اشراف اللہ مولانا سے تو قطعی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہی ہیں جنہوں نے جو ابھی دو دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایسے کے ساتھ میں یہ وہی صوفی بریلوی ہیں سارے کے سارے صوفی آپ کے احمد رضا بریلوی صاحب انہوں نے بایت اٹھائی ہوئی ہے آپ کا پتہ ہے ان کو لائلٹی پلیج کی ہوئی احمد رضا بریلوی صاحب کے جو فتاوہ رضویہ ہے اس میں جو نفرت کے احکامات ہیں ان کو یہ مانتے ہیں انہوں نے ان کی بایت اٹھائی ہوئی ہے جانتی ہیں بایت صوفیوں نے پلیج آف لائلٹی جس کو کہتے ہیں جی جی صوفیوں کی بات کر رہے ہم سارے سارے صوفی جتنے بھی طریقے ہیں آپ کے صوفیوں کے جتنے بھی طریقے ہیں اور ان کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب بریلویوں کے انڈر میں آتے ہیں بریلوی is what بریلوی is فیڈریشن آف صوفی انہوں نے سب نے آپ کے ہمارے سامنے آکے جھوٹ بولتے ہیں صاحب صاحب جھوٹ بولتے ہیں تو سلمان ندوی نے تو ان کی پول کھول دی نا سلمان ندوی کا کوئنٹ آؤٹ کیا گیا تھا سلمان ندوی نے اگلے دن ہی کہے دیا کہ ہم نے کوئی ایسا ریزیلویشن سائن نہیں کیا ہے تو کسی اور نے سائن کی ہو گئے یہ کانا کے ساتھ کے پی ایف آئی کو بین کیجئے پی ایف آئی کو بین ویسے بھی نفرت کے حکامات کے حساب سے کیا ہی آسکتا ہے نا نفرت کے حکامات تو یہ سارے مانتے ہیں جو لوگ نفرت کے حکامات میں بلیو کرتے ہیں بلیو کیا کرتے ہیں اس کے لیے لائلٹی پلیج کرتے ہیں ان سے آپ کیا امید رکھتے ہیں آپ کے سامنے آکے کچھ کہیں گے پیچھے کچھ کہیں گے یہی ہوتا ہے آخرکار جو سارے کے سارے آپ کے پڑھاتے ہیں یا تو آپ کے دیوبندی جو ہیں وہ ان کے نصاب میں مدرسوں میں ہدایہ پڑھا ہی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے جہاد کی پرباشہ لکھی ہوئی ہے جہاد دین حق کی اور بلانے اور اسے انکار کردے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں بلکل یہی پرباشہ جو ہے فتحوہ علمگیری میں دی ہوئی ہے اور اورنگزیب تو ان کا جندہ پی رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ پورا کا پورا جھوٹا چورن کھلانے کے علاوہ دوسروں کو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے اصلیت وہ میں نے آپ کو بتا دی 29.69 پڑھ دیجئے یہ ان کے سیدھے سیدھے اوپر لکھا ہوا ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا طریقہ ہے TFI کا جو 2047 کا ڈاکیمنٹ ہے ان کے ڈاکیمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا آپ جانتی ہیں جی بلکل جو آج کل سوال محول کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں BBC کو بھی بڑا تنسن ہے جو آج کل دیش میں ستتھی بنی ہوئی ہے لوگوں میں جو سرطن سے جدہ کی بڑھتی جارہی ہیں اس سے دیش میں ستتھی گم بھی روپ لے چکے ہو اور کہیں نہ کہیں لوگ اس پر سوال کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں میں کوف کا محول بھی ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم سماج کے جو دھرم گروہ ہیں مولانا ہے مولوی ہیں ان کو آگے اٹھ کر آگے بڑھ کر جو یوں ہوا ہے یا جو کٹرک وادی مان سکتا ہے اس کو ان کو ختم کرنا پڑے گا لیکن وہی ہے گھوم پہ کر ہم چاہے کتنی کچھ اچھا کر لیں جب ہم سمسیا کی جڑ کو accept نہیں کریں گے سمسیا کہاں پر ہے تو سمسیا کا نیوارا تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کولو کے بیل کے طرح وہی گھومتے رہیں گے اور ہم کو لگے گا کہ ہم نے بہت سارے بہت لمبی دوری ناپ لی ہے تو وہی سوال اور concern جو ہمارا ہے کہ کس طرح سے یہ صدیتی کو بدلا جائے کس طرح سے جو ایک اٹھوادی مان سکتا لوگوں میں پناپ رہی ہے اس کو کانٹر کیا جائے یہ ابھی بھی وہی سوال ہے کیونکہ جو leadership ہے مسلم leadership ہے میرے پاس اس کا جواب ہے میں دے سکتا ہوں جی پلیز اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے جو بھی religious leadership ہے اس کو میں اشراف اللہ مولانا کہتا ہوں جو کہ مشکل سے چار پانچ پرسنٹ ہے ان کو بالکل الگ فلک کیا جائے اور یہ کام سرکار کے دورہ کیا جائے کیونکہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خاص طور سے سنیوں میں یہ سارے کے سارے مقلد ہیں یعنی کہ یہ تقلید کرتے ہیں تقلید مطلب نقل کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہنفی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے جو تقلید کرنا ہی جائز ہے اور بلکہ اگر وہ تقلید نہیں کرتے ہیں تو وہ حرام ہے اور آپ بھی جانتی ہیں کیونکہ جب زندگی ایک ہوتی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈرنا ہے اگر آپ اللہ سے ڈریں گے نہیں اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو اپنے آپ کو ایجنٹ بنا کے رکھے ہو یہ صاحب اشراف بلنا بلانا ان سے بھی آپ کو ڈرنا ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ کو ایسٹیز فالو کر رہا نہیں تو آپ جانتی ہیں چلے جائیں گے تو اس کی آپ سائیکالوجی سمجھیں اس لیے جب تک آپ اس طبقے کو ایکسپوز کر کے اور الگ تھلگ نہیں کریں گے پھر بھارت کو ایک اور پارٹیشن کی طرف لے جائیں گے یہ ماتما گاندی ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ چکے اور بری طرح سے فیل ہو چکے پلکل پلکل میں آپ کے بات کے ساتھ پوری طرح سہمت سہمت ہوں کیونکہ جو ستیہ بھی بنی ہوئی ہے اور جو بدلاو ایکچلی نظر نہیں آ رہا ہے جو اب اس طرح سامنے ہیں یہ واقعی میں بہت کنسرننگ ہے لوگ کافی عام لوگ جو ہیں وہ کافی ڈرے ہوئے کیونکہ سرطن سے جزا کی بات آتے ہیں افغانستان یا پاکستان سے ہمیں دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور آج بھارت میں یہ ساری چیزے ہو رہی ہیں تو عام آدمیوں میں خوف ہونا ان کے دلوں میں بہت معمولی سی بات ہے اور میرے جیسے لوگ بھی اب ڈرنے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب کس کا سرطن سے جزا ہو جائے میرے ہی نہیں ہو جائے پتہ نہیں تو یہ ایک سوال ضرور ہے لیکن جیسے کہ آپ نے کہا آپ کو اور بھی یادہ خطرہ ہے آپ کو ایک منٹ میں مرتد کہہ دیا جائے گا اور مرتد سب سے بڑا گناہ گناہ عظیم ہے جی تو سوال یہی ہے کہ ہم جب تک اس طرح کہ لوگ جو دوگل مانسکتہ رکھتے ہیں ہم پبلک پلاتفارمز پہ کچھ اور گولتے ہیں اندر سے ہم کچھ اور مانتے ہیں تب تک دیش میں جو حالات ہیں ان میں ہم بدلاب نہیں دیکھ سکتے تو سمیہ یہ ہے کہ میں سے لوگ جو اس طرح کی مانسکتہ رکھتے ہیں آگے کچھ اور پیچھے کچھ اور بولتے ہیں ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے تب تک ہم جو یوہ پیڑی ہیں یا آنے والی نسلیں ہیں ان کی مانسکتہ میں بدلاب نہیں دیکھ سکتے بہت ضروری جو بدلاب ہیں جیسے مدرسو کا پاتے کرام یا ہم بچوں کو کیا سکھا پڑھا رہے ہیں ان میں بدلاب کرنا ضروری ہے اور جیسے کی سنجھے جی نے بھی سجھا دیئے کہ کہاں کس طرح سے بدلاب کیا جا سکتے ہیں بہت اہم بدلاب ہیں سنجھے جی بہت بہت شکریہ آپ کا آج کا جو پورا سیشن بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو رہا ہے اور میں امید کرتی ہوں درشکوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے کیونکہ مجھے پسند ہی مجھے خود آج کا جو سیشن رہا بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور آپ کا ایک بات پھر سے بہت بہت شکریہ چارچہ میں حصہ لیڈی کے لیے اور اہم جانکاریہ سانجھا کیا اپنے اس کے لیے انیواد آپ کو بھی بہت بہت جی دانے والد نمسکار جائے ہند جائے ہند وندے مات بہت 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 raise مٹڑ آج بہت 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 بہے اچھا